آپ سے کچھ در پہلے ہی دیش کے نورٹ سیسٹ ریجن سے ایک بہت دکھت خبر سامنے آ رہی ہے انڈین آرمی کے سب سے طاقت اور برٹالین میں سے ایک چتیس اسام رائیفل کا ایک کافلہ مڑے پور سے کجر رہا تھا جہاں راستے میں پپلس لیبریشن آرمی کا تنگیوں نے ان پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے کمانڈر سید پانچ سینک ویرگتی کو پراکت ہوئے اور یہ حملہ اور بکستہ دلانے والا ہے کیونکہ آتنگوادیوں نے آرمی فیملی پر بھی بنیسانہ بنایا ہے جن میں سے ایک کے فیملے کی جان جانے کی خبر ہے یہاں آپ سوچ رہا ہوں گے کہ پپلس لیبریشن آرمی تو چینیز آرمی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کیا یہ حملہ چینیز آرمی نے کروایا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ پپلس لیبریشن آرمی مڑے پور کے کم نشت ویچار دھارہ کی آتنگوادی سنگٹھن ہے اس کا پورا نام پپلس لیبریشن آرمی آف مڑے پور ہے جس کی ستاپنا انیس اٹھتر میں کی گئی تھی اور تب ہی اس سے ان کا مقصد رہا ہے کہ مڑے پور کو بھارت سے الگ کیا جائے اور اس وجہ سے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ سال دو سر آئے نئے دن کوئی نے کوئی آتنگوادی سنگٹھن بھارت کے نورتی سٹیجن میں انڈین آرمی پر حملہ کرتے رہتے ہیں لیکن فلحال بھارتی آرمی کے ججبے کیا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام رہیں اور وہ بھوش میں بھی ہمیشہ ناکام رہیں گے لیکن یہاں سمجھے والی بات یہ ہے کہ بھارت کے نورتی سٹیجن میں اتنا انڈرڈ ڈولپ ہونے کے باوجود بھی ان آتنگوادی سنگٹھنوں کے پاس سہتیار اور پیسہ آتا کہاں سے ہے جیسا میں نے پہلے بتایا یہ سبھی آتنگوادی سنگٹھن جو ایک کمیونیسٹ ویچاردھارہ کے ہوتے ہیں جو چینیش کمیونی پارٹی کے سمان ہوتے ہیں اور ان سبھی آتنگوادی سنگٹھنوں کے ویچاردھارہ کو بنائے رکھنے کے لیے خود چینیز گورنمنٹ اور ان کی پیپل سلیوریشن آرمی ان سبھی آتنگوادی سنگٹھنوں کو فنڈنگ اور ہتھیار مہیا کراتی ہے اور وہ ہتھیار اور پیسہ مہیا کرانے کے لیے انڈین اور میرمار بورڈر کے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں اسے آساندھ رہتا ہے اور اسی آسانتی کا فائدہ اٹھا کر چینیز آرمی اور اتنگوادی آتے جاتے رہتے ہیں تو یہاں آپ ضرور سوچ رہے ہوں گی کہ بھارت سرکار انڈین میرمار بورڈر کو پوری طرح سیل کیوں نہیں کر دیتی تو ہاں ایسا کرنا سمبھو تو نہیں ہے لیکن یہ بہت لمبا اور کھرچیلا پروسیس ہے جسے کم سمیم پورا کرنا آسان نہیں ہے پر بھارت سرکار اس پر لگتار کام کر رہی ہے اور آنے والے سمیم میں کافی اچھے ریزرڈ دیکھنے کو ملیں گے ہم سب یہی امید کریں گے کہ بھارت سرکار نورت سیٹیجن کو اتنا ہریوڈ ڈیول اپ کرے تاکہ وہاں سے ایجوکیشن کی مدد سے کم نشت ویچار دھارہ جیسے سنگٹھنوں کا خاتمہ کرے اور ہمارے پیارے بہدور بھارتی جوان کو بچا جا سکے آپ سب بھی اپنے کمنٹ میں رائے جرور دیں کہ بھارت سرکار کو ایسے کون کون سے سٹیپ سے اٹھانے چاہیے جس کی وجہ سے بھارت کا نورت سیٹیجن جل سے جل ڈیول اپ ہو سکے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جاہند